بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں عجیب و غریب شوق رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں اکثر لوگ اپنے پالتو جانوروں کو انسانوں جیسا بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنے کتے، بلی یا دوسرے پالتو جانوروں کو انسانوں جیسا لباس پہناتے ہیں کبھی ان کو اپنے بستر پہ سلایا جاتا ہے تو کبھی ان کے ساتھ ویٹ کے کھانا کھاتے ہیں لیکن ایک شخص نے تو اپنے شوق سے ساری دنیا کو حیران کر دیا جیسا کہ بعض لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے لیکن آپ یہ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے خود کو کتہ بنانے کے لیے اتنی محنت کی کہ اسے لاکھوں روپے بھی خرش کرنے پڑے اور آخر کار وہ کتہ بن بھی گیا دنیا بھر میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات میں آج ایک نیا اضافہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے ایک جپانی شخص ٹوکو ایوی کی کہانی پیش کر رہے ہیں جس نے خود کو کتہ بنانے کا اپنا خواب پورا کر لیا لیکن ذرا ٹھہریے وہ حقیقت میں کتہ نہیں بنا بلکہ اس شخص نے ہو بہو کتے جیسا نظر آنے کے لیے بہت بھاری رقم خرش کی کتے جیسا بننا ٹوکو ایوی کا ایک خواب تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے زیبٹ نامی ایجنسی سے کتے کا ایک لباس بنوایا ایجنسی نے لباس کی تصاویر ٹوٹر پہ شیئر بھی کی ہیں اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی موجود ہے اس ویڈیو میں کتہ نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ کوئی جانور نہیں بلکہ ٹوکو خود تھا یہ شخص بتاتا ہے کہ اسے بچپن سے ہی کتہ بننا بہت پسند تھا اس کے ذاتی خواہش تھی کہ وہ کسی دن کتہ بنے اور اس کمپنی نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی زیبٹ ایجنسی اصل میں فلموں اور ڈراموں کے لیے مختلف طرح کے سوٹ بناتی ہے اسے جب ٹوکو کی جانب سے میسج ملا تو وہ خود بھی اس کی بات سن کے حیران رہ گئے ایجنسی نے اپنے ٹوٹر پہ اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ ایک فرد کی درخواست پہ ہم نے کتے کا موڈلنگ سوٹ بنا دیا یہ اتنا حقیقی لگتا ہے کہ آپ کو یہ ماننے کے لیے دو بار دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعی انسان ہے یا پھر واقعی کتہ اس لباس کو بنانے میں چالیس دن لگے اور اس کی قیمت جان کے آپ احران ہو جائیں گے اکتیس لاکھ پاکستانی روپے کے بقدر اس کی جاپانی قیمت ہے دنیا بھر میں اس شخص کی منفرد اور عجیب خواہش کو دیکھ کے ہر کوئی دنگ ہے کوئی ہستہ ہے تو کوئی حیران ہے کہ کیسے لوگ پڑے ہیں دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا اس جاپانی شخص کی خبروں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف اسی کی بات چل رہی ہے آپ کی نظر میں یہ واقعہ عجیب و غریب ہے یا کوئی ایک جائز حرکت ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے کہ ایک تو تھا کتوں کو اپنے ساتھ سلانا نہانا ان کو کھیلانا پیلانا اور اب وقت آ گیا ہے کہ خود ہی کتہ بننے کی کوشش کرنا آپ لوگ کیا اس کے مطالق رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں بھی آگاہ کیجئے گا